انسانی ہرس و حوث نے اس قرآہ زمین کے خلاف کشت و غارتگری کا ایسا کھیل کھیلا ہے جس سے ہماری زندگی اور تہذیب میں دکھاوے مکرو فریب اور تسنوں کے دم گھونٹو ماحول کا بول بالا ہے قدرت کے حیات بخش شاہکاروں کے حسن اور ان کی پرورش کردہ آب و ہوا کو تباہ و برباد اور آلودہ کرنے کا ہمارا یہ سفر لا متناہی ہے اگر غور کریں تو انسانی زندگی کا اس سے بڑا علمیہ اور کیا ہو سکتا ہے امیق ہنفی کی شائری اسی علمیہ کے احساس کے بطن سے اُبھرتی ہے امیق ہنفی جدید یا مارڈن اردو نظم میں صفحے اول کے شائر ہیں اور جدید نظم نگاروں میں بھی ان کی اپنی ایک آواز ہے ایک منفرد آواز ہندوستانی فکر اور موسیقی سے بھی ان کو گہرا شغف تھا لیکن افسوس کا مقام ہے کہ امیق ہنفی ایسے اہم شائر ایک ایسے شائر جن کی نظمگوئی کا فن جدید اردو شائری کی روایت میں اضافہ ہے ان کی عدبی قامت جس توجہ اور غور و خوص کی مستحق تھی اس میں اردو تنقید نے کوتا ہی بڑھ دی بڑی مدتوں میں میرے سہن کی میٹھی نین ایک دم گونج اٹھی ہری پتیوں میں کہیں کوئی باجہ بجا کوئی سر پگھل کر ہواوں میں بہنے لگا بڑی مدتوں میں درخت آج پھر مجھ سے کچھ کہنے سننے لگا کوئی سر پگھل کر ہواوں میں بہنے لگا میں تبدیل ہونے لگا لگا ریل کی سیٹی سن کر کوئی لومڑی چیختی ہو لگا ہارن سن کر کہ کتوں کا دل بھونکتا ہو لگا کارخانوں کے بھونپو گدھوں کی طرح رینکتے ہو لگا جیسے پریشر ککر میں غزاؤں کا دم گھٹ رہا ہو لگا جیسے چھت پر چڑھا تیز پنکھا بہت دیر سے بڑھ بڑھاتا چلا جا رہا ہو اگر کوئی سر میں ہے اگر کوئی سر میں ہے تو بس وہی اجنبی تنہا بلبل کہ جس نے ذرا دیر کو نین کی ڈالیوں کو چمنزار خیام نیشہ پری کا بنا کر مجھے اپنی پتھر جگی آتمہ سے ملاقات کا پھر سے موقع دیا مجھے اپنی پتھر جگی آتمہ سے